ہیلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حال جال ہے آپ سب کے الحمدللہ میں خیریت سے اور امید کرتے ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے گائز وہ ہے اس طرح کی بیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیج لائن کی بیس ہے یہ کافی اچھا برینڈ ہے تھوڑا ایکسپینسیو بھی ہے جیسے کہ ہم سب اس کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے تو اس کا جو میرے پاس یہ سٹیج لائن کی ہانڈی بیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا کلر میرے پاس آئیوری ہے اور یہ فل کوریج فاؤنڈیشن تو خیر یہ نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھی بہت فلافی بہت فریمی اور بہت زبدست اس کا ٹیکسٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا میرے پاس اس کا کلر ہے تو آج ہم آپ کو اس کی بتائیں گے کہ کس طرح کی بیس ہے اور اس کا کس طرح کا ریزلٹ ہے فیس پہ اپلائی نہیں کر سکتے تو پلیز تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں آج ہم اپنے ہینڈ پر آپ کو اپلائی کر کے دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ریزلٹ کیس ہے اگر اس کی پرائیس کی بات کی جائے تو یہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہوتی ہے مجھے یہ میں نے کافی عرصہ پہلے خریدی تھی تو مجھے تقریباً ٹوئیٹی فائنڈرڈ سے ٹری تھاؤنڈ کی رینج میں ملی تھی اور یہ جو اس کی پیکیجنگ ہے یہ اس کی اولڈ پیکیجنگ ہے ٹھیک ہے یہ سٹیج لائن کی جو اس کی اب پیکیجنگ آ رہی ہے بلیف کریں اس میں میٹیریل بہت کم ہے اور انہوں نے بیس بہت کم کر دی ٹوئیٹی فائنڈرڈ میں یہ کافی مجھے اچھی مل گئی ہے کیونکہ اس کی جو کوئنٹیٹیٹی ہے وہ زیادہ ہے جو اب آ رہی ہے پیکیجنگ اس کی کوئنٹیٹیٹی کم ہے تو میرے نصیب اچھے ہیں میرا لکھ اچھا ہے کہ مجھے یہ مل گیا ہے ورنہ اب آپ کو جو خریدنی پڑے گی پرائیس سیم ہے لیکن بیس کی مقدار کم ہے تو تھوڑا مینج کرنا پڑے گا جو سٹیج لائن کو پسند کرتے ہیں تو وہ ضرور اس کو بائے کرے گا اچھا جی سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی بہت اچھا سا آپ نے پرائیمر لینا ہے جیسے کہ آپ گرمی ہیں اور میں ملتان میں رہتی ہوں آپ بلیف کریں اگ لگی ہوئی ہے اگ جو ہم کہتے کہ بڑی اگ لگی ہوئی ہے واقعی اگ لگی ہوئی ہے اتنی گرمی ہے اتنی گرمی کہ کبھی کبھی مجھے ایسے ہوتا ہے کہ میں بھیوش ہو جاؤں گی یا مجھے کچھ ہو جائے گا اور کام والی ماسی بھاگ چکی ہے گھر کی سپائی وغیرہ سب مجھے کرنی پڑتی ہے تو خیر چھوڑیں یہ تو زندگی کا مسئلیں چلتے رہیں گے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے ہینڈ پر پرائیمر اپلائی کر لیا ہے تو گرمی بتانے کا مقصد یہ یہ تھا کہ گرمی میں ہمارے پورٹس بہت زیادہ کھل جاتے ہیں پسینہ بہت زیادہ ہاتا ہے اتنی سویٹنگ ہوتی ہے کہ ہمارا میک اپ جو ہے وہ چو جاتا ہے تو اگر آپ نے اس کو تھوڑا دیر پا رکھنا ہے تھوڑا بہترین رکھنا ہے تو پیس آپ جب میک اپ اپلائی کریں تو پرائیمر ضرور لگایا ہے کیونکہ پرائیمر کے بغیر ایک تو بیس آپ کے پورٹس میں گھستی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پسینہ سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے یہ تھوڑا کن رول کر لیتا ہے اور جب آپ گرمی میں میک اپ کریں تو آپ کوشش کریں ایک برف کی ڈھیلی لے لیں یا جو کیوبز ہوتا ہے بھرک پر ایک کیوبز لیں اپنے فیس پر اچھی طرح سے اس کی مساج کریں تھنڈا تھنڈا وہ جب آپ اپنے فیس پر برف کی کیوبز کے اچھی طرح سے مساج کریں گے تو آپ کی پورٹس اس سے بھی کافیت تک وہ بھی ایک بہترین ٹوٹک ہے آپ کی پورٹس کو بند کرنے کا اس کے بعد آپ تھوڑی دیر اپنی سکن کو چھوڑیں اور اس کے بعد آپ اپنے فیس پر پر اپلائے کریں پر اپنے فیس پر اپلائے کریں پر اپنے فیس پر اپلائے کرنی ہے جیسے کہ میرے پاس یہ سٹیج لائن کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اپنی فنگر پر لی چھک ہے اتنی سی کیونکہ میں اپنے ہاتھ پر اپلائے کریں یہ بہت زیادہ ہے چھک ہے یہ فیس پر پورے پر بھی لگ ج یہ دیکھیں میں واپس اس کے اندر ڈال کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کین کہیں اس کا اتنا پر فیکٹ اور زبردست ریزلٹ ہے نا یہ اتنی کوئی گھڑ بیس ہے نا یہ بلکل نیچرل لپ دیتی ہے بہت ہیوی نہیں ہوتی بہت کےکی نہیں ہو جاتی اکسی ڈائز ہوتی ہے فل کفریج نہیں ہے لیکن عام روٹین میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ گھڑی ہے بہت لائٹ سی فونڈیشن اچھی رکھے بہت تھک اور ہیوی فونڈیشن ہمیں جو ایروٹیٹ کرتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ایک بہت 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 لاجواب بیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پلائے کی ہے اب میں ایک اچھا سا فیس پاورڈر یا لوز پاورڈر لے کر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے سپنج پہ لگایا اور میں اسے ڈائپ 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 کوشش کریں جس طرح کا آپ کا بیس ہو اس سے تھوڑا سا لائٹر فیس پاورڈر یا لوز پاورڈر لیں سیم کلر کا نہ لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہاتھ پر اتنا ڈکلاس ریزلٹ ہے تو جب ہم اپنے فیس پر اپلائے کریں گے تو اس کا ریزلٹ کیسا ہوگا تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ بیس ضرور بائے کریں گے اور مجھے میسیجز میں ضرور بتائے گا کہ سٹیج لین کی بیس آپ کو کیسی لگی اور انشاءاللہ اور نیو نیو کانٹنٹ لے کر ضرور آئیں گے اور اگر ویڈیو پسند آئے گے تو پلیس لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل انشاءاللہ اور ویڈیوز دے کے حاضر ہوتے رہیں گے اور آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے اس لک کے ساتھ بھی مجھے آگے بڑھنے کا موقع ضرور دیں گے میری جو بہنیں ہیں وہ مجھے لازمی اس مقام پر پہنچائیں گے جس کا ایک میں نے اپنے دماغ میں سوچا ہوا ہے کہ مجھے ایک بہت اچھی یوٹیوبر بننا ہے تو پلیس آپ سب لوگ کی ہیلپ چاہیے آپ سب لوگ کا مجھے ساتھ چاہیے تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ ضرور دیں گے تو انشاءاللہ اور نیو ویڈیو لے کے حاصل ہوتے رہیں گے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ بیس کیسی لگی اس کا ریزلٹ کیسا لگا اور مجھے بتائیں گے اور جس چیز پر آپ لوگ چاہتے ہیں میں ویڈیو بنا ہوں تو انشاءاللہ اس پر بھی ضرور ویڈیو بنائیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے دعاوں میاد رکھیں گے اللہ حافظ